موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے لاس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا آج کا سنائے حبیب جو کہ نعمت افطار کا آخری سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اور آپ بڑی بیچینی سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کی محبتیں اس بات کی دلیل بن رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھا کرتے ہیں دنیا بھر میں اور اسے بہت ترجیحات میں الحمدللہ رکھا گیا ہے بہت آپ یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کی صحیح سپرٹ دیکھیں کس طرح ڈیلیور ہو رہی ہے کہ آپ نے روزہ افطار کیا جسمانی غزہ سے سہراب ہوئے اور تھوڑے سے ہی وقفے کے بعد آپ کو روحانی غزہ ملتی ہے مدہ پیمبر کی زبان کھلتی ہے اور آپ کے سینوں میں اترتی ہے آپ کے دل مچلنے لگتے ہیں آج بھی ہمارا انتخاب وہ شخصیت کے عرض وطن یہ زمین یہ دھرتی یہ مٹی جن پہ ناز کرتی ہے حکومت پاکستان نے جنہیں تمغہ امتیاز سے سر فراز کیا اور جن کی آواز نے دنیا بھر میں اس عرض وطن کے پرچم کو بلند کیا جیان آزرین اگرام پرائیڈ آف پاکستان الحاج محمد صدیق اسمائل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ حضور قبلہ بڑی نوازش ایک بار پھر تشریف لانے کے لیے اور بڑی عزتوں سے نوازا آپ نے ہمیں کیو ٹی وی تو میرا اپنا گھر ہے علم الحمدللہ اور باشا اللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے بڑی محبتوں سے اور اس برس آپ کی دعاوں سے دیکھنے والوں میں بہت اضافہ ہوا بہت اچھی ہمیں جو ہے ریٹنگز بھی حاصل ہوئیں بہت اچھے ہمیں جو ہے فیڈ بیک بھی حاصل ہوئے اور آپ جانتے ہیں حجی صاحب کے دنیا میں تو انٹرنیشنل لیویل پہ تو کیو ٹی وی کا کوئی ثانی نہیں ہے الحمدللہ اور آج بھی حضب روایت حجی صاحب جو ہم آغاز کریں گے حمد باری طالع سے کریں گے اب یہ آپ پر ہے آپ جو ہم چاہیں پیش فرمائیں سبحان اللہ مجھے سبی رحمانی کی ایک حمد بہت پسند ہے سبحان اللہ کہ الحمدللہ جب بھی حرم پاک جاتے ہیں تو جب قابت اللہ کو دیکھتے ہیں تو یہ سبی رحمانی کا یہ کلام جو ہے اللہ اسے سلامت رکھے کیا کلام لکھا ہے برجستہ ماشاءاللہ قابی کی رونک سبحان اللہ تیرے کرم کی کیا پاک مولا تیرے کرم کی یا پاک مولا قامر لکھ دے آنا مقدر آمین اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگیلت جائیں تو رویا رویا غلافے کعبہ پکر کر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے سبحان اللہ 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 بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ اس حمد کو آپ کا پڑھنا اور اس حمد کو اپنے آواز میں اپنے حسن سوت میں نکھارنا ماشاءاللہ اور بیچ میں اس کے جو مش رہے ہیں آجی صاحب یقینا یہ قلب کو جا کے چھوٹیں اس لئے آپ کی کیفیت کو پاکستان خود کو وہاں محسوس کرتا ہے کلام لکھا ایسے گیا ہے آپ یقین کرم جب تواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تو جو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں پھر یہ اللہ اکبر کی صدایں بھی بلند ہوتی رہتی ہیں سبحان اللہ حیث صاحب آپ نے برسوں پہلے ہمارے سرکاری ادارے پاکستان ٹیلیویشن سے نشر ہوا اور آپ نے کلام پڑھا اور بہت انتہائی پیزیرائی سے حاصل پھر بہت سارے لوگوں نے آپ کو سن کر پڑا کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں اللہ سبحانہ سبحانہ نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب کناہی سہبری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے انہیں کن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سرابا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نور تیرا سب گھر آنا نور کا جیسے میرے سرکار ہیں ہاں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سرکار ہیں سبھان اللہ کیا کہنے آجی صاحب سبھان اللہ اللہ خوش رکھے عالی حضرت کا بھی ایک کلام جیسے آپ سے بہت شہرہ حاصل ہوا اور اتنا خوبصورت آپ نے ماشاء اللہ اسے پیش کیا تھا زمین و زمان تمہارے لئے سبھان اللہ دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے ہمارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے سباہ وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے سباہ وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تنے سنا میں کھلے رضا کی زباہ تمہارے لئے لوا کے تنے سنا میں کھلے ہماری زباہ تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مقام پہ محفل میں آپ سے سننے کو ملا کے پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک کلام مدین پاک میں لکھ کر دیا ہم ہم نظر گمبت خضرہ پہ جمع ہوئے ہیں نومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم بت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں شرم اس یعنی نہیں سام نے آیا جاتا یا رسول اللہ شرم اس یعنی سے نہیں سام نے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے چہر میں آئے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا گمبت خزرا کے مقی کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں سام وَاہ آج صاحب سلامت دو میرے ذہن کلام آرہے ہیں جب پیر نصیر صاحب کا کلام پڑا تو ان کے روحانی جدہ امجد مہر علی شاہ صاحب کو کیسے بھول جائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہاں نہ کھاں سچی آنکھاتے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ مجمل کا ماں احسنہ کا ماں اکمل کا سب بڑا کھاں کھاں سب بڑا کھاں مستق کیا کت جا لڑیا سبحان اللہ زندہ بات حاجی صاحب میں اہلیان چشت اگر بیٹھے ہیں تو ہمارا بھی آپ کو بتایا مشرب تو چشتی ہے اور دنیا میں جہاں جہاں چشتی بیٹھے ہوں گے آپ کا پڑھا ہوا ایک کلام میں فرمایش کرنے جا رہا ہوں بیدم شاہ وارسی کا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بس اتنا کرم کرنا اے جسمِ کریم آنا بس اتنا کرم کرنا اے جسمِ کریم آنا ہاں جب جان لبوں پر ہو تم سامنے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض جب جانا جب جانا اے جب جانا جب جانا اے جب جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اگرام یقین ان آپ بہت محضوظ ہو رہے ہوں گے دل نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ وقت گزرے یہ وقت بیٹ جائے ایسا من نہیں کرتا بس یہ آواز سنائی دیتی رہے اور روح کی غزہ بس محسر آتی رہے یہی وہ گھڑیاں ہیں جو اصل زندگی ہیں کسی لکھنے آلے نے لکھا تھا بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے تو زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی چیز باقی ہے اور جس سے زندگی ہے تو وہ صرف حضور کا ذکر ہے جب تک حضور کا ذکر ہوتا رہے انسان زندہ رہتا ہے ناظرین اکرام منور بدعیونی کے نشار پر مرخصت ہوتا ہوں کہ نبی کا آستان ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا دمیں آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا اور کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا جنہیں آ آ کے چھوٹی ہوں ہوایں سبز گمبت کی میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا اور خدا کا سامنا ہو روبرو ہوں شافعہ محشر مہور اب ذرا ناتے پیمبر ہو تو کیا کہنا بھی امان اللہ الحاج محمد صدیق اسمائل صاحب بسم اللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہیم تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر 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 تجھ سے دعا مانگتا ہوں حضہ یہیم تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں